بسم اللہ الرحمن الرحیم حارو رشید ارس کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پی ٹائی کے سیکٹر اطلاعات نے اشارہ دیا ہے کم از کم میں تو یہی سمجھ سکا کہ اگر عمران خان سے ملاقات کرا دی جائے تو دھرنے اور احتجاج کی انداز فکر انداز میں اور طریقہ کار پر نظر سانے ممکن ہے میرا ذاتی خیال بھی یہ ہے کہ اگر عمران خان سے ملاقات کرا دی جائے اور کچھ اور مطلع یہ ہے کہ انہیں اتمنان دلا دیا جائے کچھ آئی ترمیم کے حوالے سے بھی جو حکومت اس وقت منظور کرانے کے پوزیشن میں فوری طور پر تو نہیں ہے تو کم از کم عمران خان سے ملاقات ہی کرا دی جائے اور لوگ ان کی صحت سلامتی اور زندگی کے بارے میں اتمنان ہو جائے تو ممکن ہے کہ وہ غور کریں اس پر بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ بالکل الیک تھلک انہیں کر دیا گیا ہے ان کے بہنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان پر دشرت گلدی کا مقدمہ ایسا بنایا گیا ہے جس میں عمر قید یا موت کی سزا ہو سکتی ہے اور ان کے وکیل جو ہیں وہ غائب ہیں پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں اخواہ کیا گیا ہے جو واحد رابطہ تھے وکلہ ٹیم سے اور سیاسی اپنے سیاسی لیڈروں کے ساتھ تو اس کے نتیجے میں ایک بے اعتمادی پیدا ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے موجودہ لیڈرشپ میں اور انتہا یہ ہے کہ صرف علی امین گنڈا پوری نہیں بلکہ بیریسٹر گوھر علی خان تک کے بارے میں شبوک و شباد کے اظہار کیا جا رہا ہے اور لوگ اتنے ناراض ہیں کہ وہ کہتے ہیں سب کے سب کمپرومائز رہا لیکن سب کے سب تو کمپرومائز نہیں ہو سکتے اور کوئی اگر کمپرومائز ہے تو اس کا کوئی ثبوت بشک کیا جانا چاہیے علی امین گنڈا پوری نے تو غلطی یہ کی کہ ایک کہانی شنا دی جسے لوگوں نے قبول نہیں کیا اٹھاسی فیصد نے جو عمران ریاض نے سروے کر آیا لیکن بہرحال میرے خیال میں تو یہ حکمت عملی ہی غلط تھی کہ چیف منسٹر کو جو ہے وہ مرکزی کردار سونپا جائے دھرنے کے لیے اس لیے کہ چیف منسٹر کو بہرحال وفاق عقومت سے رابطہ رکھنا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے رکھنا ہوتا ہے جیسے ابھی پشتوں تاپس مومنٹ کے جرگے کے سلسلے میں ہنگوا اور انہوں نے اس میں بڑا فیصلہ کن کردار ادا کیا اور بہران کو بڑھنے سے بچا لیا جو بڑی خوفناک شکل اختیار کر سکتا تھا اور جس پہ کہا عمر یحب نے کہ وہاں تو بھیگی بلی بنے بیٹھے تھے محسن نقبی بہرحال یہ بات ناقابل فہم ہے کہ عمران خان سے ملقات کیوں نہیں کرائی جاری اس میں ایسی احوائیں پھیل رہی ہیں کہ میں آپ سے عرضی نہیں کر سکتا وہ احوائیں جو ہیں اس لیے کہ جب تک کوئی تصدیق نہ ہو جائے کوئی یقینی اطلاع نہ ہو اس وقت تک کیا کہا جا سکتا ہے حدف بارال عمران خان ہے اور حدف پی ٹی آئی ہے حدف یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو برقرار رکھا جائے حدف یہ ہے کہ دھاندلی کی تحقیقات نہ ہونی دی جائے جیسا کہ پہلے خواہی آسف نے کہا اب کمرو زمانکائرہ نے کہا کہ اگر آڈٹ ہوا یعنی صاحب ستری صاحب ستری ٹربنلز بنیں تو فارب سنتالیس کے بل پر قائم ہونے والی حکومت برقرار نہیں رہ سکے گی نونی لوگ پیبلز پارٹی کو کی لیڈرشپ کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ ترمیم منظور اگر نہیں کرتے جسٹس منصور علی شاہینی عدالت اگر نہیں بنتی جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس ہو سکتے ہیں تو آپ کا انجام بہت برا ہوگا اور عمران خان معلوم نہیں آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا یہ ہی ہے آئینی ترمین کے مقصد اور ظاہر ہے یہ مقصد بھی ہے کہ عدلیہ کو معذور کر دیا جائے وہ سیبل سروس کی طرح اور پولیس کی طرح کام کرے وہ ایف بی آر کی طرح کام کرے جو اس سے کہا جائے اپوزیشن کے معاملے میں بھئی کرے اور باقی چاہے جتنے مرضی لوٹ مار کریں جو مرضی کریں عمران خان کے زندگی کے بارے میں تشویز جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور میں نے عرض کیا اس کے بھی جواد کیا ہیں وکیل ان کی بہینوں کا معاملہ عمران خان کے ساتھ بوکالہ اور ان کی واحد آزاد بہین نورین کی ملاقات بہرحال کرانی ہوگی اس سے اگر مستقل طور پر انکار جائری رہے گا تو پی ٹی آئی کی لیڈرشک اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کارپنوں کا دباہ ورداشت کر سکے پی ٹی آئی کے ممبر جو ہیں وہ تو ارکان پارلیمنٹ تو وقتون خواہ میں خاندانوں سمیت محفوظ ہیں لیکن ان کے گھروں پر چھاپیں مارے جا رہے ہیں ایک تونے میں پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں اور اسد کیسر کے بقول بیس کروڑ کوئی کہتا ہے ستر کروڑ ایک صاحب نے کہا کہ کرب روپے تک کی پیشکش کی گئی ہے اور ان کے گھروں اور ڈیروں پر چھاپیں مارے جا رہے ہیں مثلاً اس میں بخاری نے کہا کہ اغواہ کر لیا گیا ہے وڑائج صاحب کو جو امن نے ہیں زبر اقبال وڑائج رہیم یار خان سے پی ٹائی نے اغواہ کر لیا ان کا اپنا ممبر ہے انہوں نے اغواہ کر لیا لیکن اب ان کا گھر اور ڈیرہ گرا دیا گیا یہی حاجی امتیاز کے معاملے میں کیا گیا ہے منڈی بہاودین کے جو ہیں پندرہ ڈالے ان کے گھر میں داخل ہوئے کل رات ملازمین کو اور بچوں کو مارے پیٹا یہی کچھ اور ارکان کے ایک ایک رکن جو ہے وہ ان کی بیوی کو والا کو اور خالہ کو اور بیٹے کو اٹھا لیا گیا تھا اب وہ خیر سب رہا ہو چکے ہیں لیکن یہ توڑ پھوٹ تو جا رہی ہے سرکاری اخبار رویسوں کے ذریعے جی وہ غریب خبریں شپوائی جا رہی ہیں مثلاً بعض لوگ کر رہے ہیں ان کے سے ٹھیک ہے بلڈ پریشر ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے مگر یہ وہ بابا سیر کا شکار ہے ایسی کراہت آمیز خبر اچھا اگر یہ خبر درست ہے اگر یہ خبر ہے ویسے تو جن لوگوں نے یہ خبر دی ہے وہ قابل اتبار نہیں ہیں انہیں فیڈ کیا جاتا ہے اور ہر دور میں وہ ہر حکومت کے ساتھ رہے ہیں اللہ یہ کہ کسی حکومت نے انہیں قبول ہی نہ کیا ہو تو اس صورت میں دو باتیں تو یقینی ہیں کہ انہیں خوراک ٹھیک نہیں کھانا ٹھیک نہیں دیا گیا تو ہم بتا چکے ہیں مشکتی تو واپس لے لیا گیا ہے اور جو ڈیپٹی سپریٹنٹ تھے اکرم صاحب ان کا قصور صرف یہی تھا وہ کل تحقیق کی تو معلوم ان کا قصور کیا تھا کہ وہ اپنی نگرانی میں کھانا پکواتے تھے وہ کھانا وہ کوئی ببرچی نہیں تھا عام آدمی تھا معمولی سے کھانا پکانا جانتا تھا اور کسی کو ببرچی خانے میں داخل ہونے نہیں دیتے تھے یہ تھا ان کا جرم جو کہا جا رہا تھا کہ فیسلیٹیٹ کیا جارب کھانا پک رہا ہے اک آدمی کا جو ملک کا سابق وزیر آدم ہے جو ملک کی سب سے پپولر پارٹی کا ایسی پارٹی کا جس سے زیادہ مقبول پارٹی کا بھی آئی نہیں کہا دیا تم کے بعد تو اس کا سربراہ تو ظاہر ہے ریپٹی سپریڈنٹ کو فکر ہوگی کہ کھانا جو ہے اس میں کوئی گڑھوڑ نہ ہو اس میں کوئی چیز ملا نہ دی جائے کوئی ظاہر ہے بات یہ ہے انتہا یہ ہے کہ بھئی وہ ملاقات تو نہیں کرائی جا سکتی اس کے لیے سارے قیدی بیچارے جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں تو ویڈیو لینک پہ بات کرا دیں مران خان کو تنہائی میں رکھنا کیوں مقصود ہے اس کا رابطہ کیوں منقطع پہلے تو ہم یہ سمجھے کہ بھائی یہ کنفیوجن پیدا کرنا مقصود ہے ڈیمارالائز کرنا مقصود ہے لیکن اب ہوایں تو بہت پھیل رہی ہیں حکومت کے بعد نمبر پورے نہیں ہے ترمیم کے لیے کل رات ایک ٹی وی پروگرام میں عرفان صدیقی نے تسلیم کیا کہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر ترمیم نہیں ہو سکتی پہلے انہوں نے کہا تھا مولانا کی تجاویز کے مطابق مصفدے میں تراش کراش کر دی گئی ہے لیکن فورا نہیں سینیٹر کامران مرزا نے اس کی تردید کر دی تھی مولانا کراش ہی چلے گئے ہیں اور فوری طور پر واپسی کا قطن کوئی ارادہ نہیں رکھتے وہ اپنے مطالبات پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کے جو مطالبات ہیں وہ پوری طرح تقریباً پوری طرح ہم آنگا پی ٹی آئی کے مطالبات سے وکالہ کے مطالبات سے الگ آئینی عدالت کی بجائے سپریم کورٹ میں ایک آئینی بینٹ تشکیل لیا جائے اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو یہ منصب نصب پا جائے آئینی عدالت آئینی عدالت ہی نہ بنائی جائے بہرحال آئینی بینٹ ہی بنائی جا سکتا ہے اس صورت میں تو قاضی صاحب کے گنجائش ہی نہیں رہے گی فوجی عدالتیں قائم نہ کی جائیں اور ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں تبات لینا کی چوبیس نوقات ہیں مولانا فضل الرحمان کو قائل کرنے کی بھی بہت کوشش کی گئی ترغیب بھی بہت دی گئی گورنری بزارتیں بلوچستان کی حکومت میں حصہ اور بغیرہ مگر بہرحال وہ اپنی سیاست کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور انہیں اس کا بھی حساس ہے کہ ان کی توہین کی گئی ہے کارکنوں کا دباؤ جو ہے وہ بہت شدید ہے بلکل یہ بات دہرا رہا ہوں کارکنوں کا دباؤ بہت شدید ہے پی ٹی آئی کی لیٹرشپ پہ اس لیے کہا تو انہوں نے اشارت ہو میرے خیال میں دیا ہے یہ میری تعبیر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے واضح اشارت دیا ہے شیخ صاحب نے سیکرٹری اطلاعات نے کہ اگر ملاقات کرا دی جاتی ہے تو پھر دھرنے کا انداز ہے احتجاج کا انداز احتجاج تو بہرحال کریں انہوں کا احتجاج تو ہر حال میں کریں گے بلاوال بھٹو صاحب جو ہیں وہ ان سے غالباً کوئی وعدہ کیا گیا ہے کوئی ترغیب دی گئی ہے اس لیے وہ بہت غیر معمولی طور پر مترک ہے اور وہ خلط مبس پیدا کرنے کی کوش کر رہے ہیں انہیں بات کو جا رہے ہیں مثلا انہوں نے کہا قادہ ارشاد ان کا یہ ہے کہ قائد اعظم نے بھی آئینی عدالت کی تجویز پیش کی تھی اوہ بھائی قائد اعظم نے انیس سو اکتیس میں پیش کی تھی جب برطان بھی اقدادار مستحکم تھا اور قائد اعظم نے اس لیے پیش کی تھی کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں متفکر تھے کہ اگر جو ہے وہ پارلیمنٹ یا اس وقت کی عدالتیں جو ہیں وہ فیصلے کرتی ہیں تو ججوں کی اکثریہ جو ہے وہ انگریزوں پر ہندووں پر مشتمل تھی علامہ اقبال تک کو جج بنانے سے کی تجویز دی گئی تو اس سے انکار کر دیا گیا تھا علیہنہ علامہ اقبال جیسے آدمی سے نائم صافی کی کسی کو کیا اندیشہ ہو سکتا تھا ان میں تو اس کی شخصیت میں تأثب نام کے کوئی چیز ان کی خال میں کبھی داخل نہیں ہوئی انہوں نے ہندو مفکرین سے استفادہ کیا ان کو خراج تحسین پیش کیا گروہ نانم کو خراج تحسین پیش کیا اور کوئی فرقہ واریت کوئی علاقہ اصبیت ہر اصبیت سے وہ اور قادی اعظم کو ہمیشہ بالہ تر سمجھا گیا اور تو کوئی بھی اعتراض کیا گیا ہو مگر یہ نہیں کبھی کیا گیا کہ وہ کسی قسم کے تأثب کا شکاہ تھے تو وہ تو مسلمانوں کے حقوق کے لیے اور اس لیے بھی آئی نہیں عدالت کی کہ بھئی اس میں قادی اعظم یہ سمجھتے تھے کہ وہ اور ان جیسے وہ کلا پیش ہوں گے تو برس غیر کے عوام کے لیے اس وقت آزادی تو یقینی دکھائی نہیں دیتی تھی جنگ تو چھڑی ہے اس کے آٹھ سال بعد عالمگیر جنگ جس کے بعد گمزہ رکھنا مشکل ہو گیا تو ان دونوں کا کیا مدہی ہے لیکن خلط میں بس پیدا کر رہے ہیں عجیب و غریب بات ہے پھر یہ کہہ رہا ہے چاروں صوبوں میں بنائی جائیں چاروں صوبوں میں آئین کا تعلق مرکز سے ہوتا ہے چاروں صوبوں کے لیے کیا علاق آئین بنانا ہے کیا اٹھارویں ترویم میں پھر پناہ اختیارات صوبوں کو دے دیا گیا پھر پناہ اختیارات صوبوں کو دے دیا گیا حتیٰ کہ دفاع کے لیے بھی کچھ بچتا نہیں ہے سرکاری ملازمین کی ترخائیں وفاقی ملازمین کے ترخائیں دینے کے لیے نہیں بچتا ہزار ایرو روپے کا برڈن ہے سٹیٹ انٹرپرائز کے سرکاری سنتوں کا ریلوے کا پی آئی اے کا خسارہ سب کچھ وہ صوبوں کے ذمہ جا پڑا ہے تو اب صوبوں کے لیے علاق آئینی عدالتیں بھی بنیں گی اس کا کیا مطلب ہے بنیادی بات جو سینیٹر کامران مددہ نے کہی ہے وہ یہ ہے مکمل آئینی عدالت کی بجائے سپریم کورٹ میں بینچ کی تشکیل اصل مسئلہ ہے اگر یہ بات مان لی جائے تو مولانا فضل الرحمن کے روئے میں نرمی آسکتی ہے اب معلوم نہیں اس کا کیا مراد ہے کیونکہ ان کے تین چار اور بھی ہیں مطالبات ہیں انہوں کا حکومتی نمہندوں سے آج باتچیت ہوئی انہوں نے اپنا ڈرافٹ بیش کیا انہوں نے چھپن نقات ہیں ساری ساٹھ سے چھپن نقات ہیں اور ہمارا مسفدہ جو ہے ڈرافٹ جو ہے چوبیس نقات پر مشتمل ہے پی ٹی آئی کو اس کی ان کی نقول فرام کر دیئی ہیں اور گوھر علی شے خان صاحب نے کہا ہے کہ سترہ کے بعد دوسرا اجلاس رکھا جائے میں نے آپ سے عرش کیا کہ رہیم یار خانک امین جعوید اقبال کا گھر گرا دیا گیا ہے ڈرا بھی گرا دیا گیا ہے اور منڈی بہودین کے حاجی ممتاز صاحب جو ہیں ان کے گھر میں کل توڑ پھوڑ کی گئی ہے احمد اذر نے بھی اس کا اظہار کیا ہے گجرہ والا میں خرم دستگیر کے مخالف آرف جٹ امین نے جو ہیں ان کے خاندان پر ٹوٹ پڑے ہیں ان کا کاروار بند کر دیا گیا ہے ایک ہزار ملازمین ان کے فرق بے روزگار ہو گئے صدارتی آرڈیننس کو گلے لگا کر یہ صدارتی آرڈیننس کیا تھا اس کے ذریعے ججوں کے پینل کی نئی تشکیل کی گئی اور ظاہر ہے قاضی صاحب کی فرمائش پر کی گئی پہلے قاضی صاحب نہیں کہا تھا تین سینئر ججوں ہیں ان کو اختیار ہونا چاہی جو کا پینل تشکیل دینے کا پھر خود ہی کہا اور ظاہر ہے صدارتی آرڈیننس انہی کے ایمہ پر جاری ہوا ایک تو چیف ججس خود ہوں گے دوسرا سینئر ہوگا اور تیسرا ان کی مرضی کا ہوگا یعنی دو تیائی ان کی مرضی کا تو بھئی ہوگا نا جو ان کی رائے سے ہر حال میں اتفاق کرے تو آئینی ترمیم کا راستہ جو ہے نا وہ آسان کرنا مقصود تھا اس آرڈیننس سے اور جس طرح وہ بنچ بنا اور جو اترازات سامنے آئے جس سے منصور علی شاہ کی طرف سے جس سے منیر اختب کی طرف سے ان کو دورانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ جو ہے وہ پچھلے دو تین چار دن سے دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا اس پہ تو ہر چیز لوگ واضح کر دی گئی ہے مگر اس آرڈیننس کا ایک اور بڑا دلچسپ پہل ہوئی ہے اس میں کہا تک کہا تھا کہ مقدمہ ترتیب وار سنے جائیں گے جو مقدمہ پہلے آئے گا کیس پہلے آئے گا وہ پہلے سنے جائے گا اب پی ٹی آئی کی جو درخواستے ہیں وہ جوں کی دوں پڑی ہیں الیکشن کمیشن کے بارے میں اور مجیوزہ انہی ترمیم کے سورن لگا دیا گیا حالانکہ ایسے موقع پہ کوئی چیف جسٹس اس طرح کا مقدمہ نہیں سنتا جس میں بہت تنازہ ہو اور جس کے بہت سی امپلیکیشنز ہو نازک اور جس میں طبیل مباحثے کی ضرورت ہے بینچ بھی انہوں نے اپنی مرضی کا بنایا اور سب قدوشی ان کی جو ہے وہ قریب تھی اس کے باوجود انہوں نے بڑی تاجیل سے بینچ بنایا اور تاجیل سے فیصلہ کیا اور وقلہ کے بات سننے سے انکار کرتے رہے وقلہ کے ساتھ ان کے تخت کلامی ہوئی ایک وکیل کو تو مارا پیٹا گیا اس کو بار نکال دیا گیا مصطفین قازمی صاحب کو مارا پیٹا گیا وہ اسپتال کے بستر پر پڑے ہوئے ہیں نیم بے ہوش پارلیمانی کمیٹی میں مجیوزہ ترمیم کا جو مصبتہ حکومت نے پیش کیا ہے اس کے مطابق آئینی عدالت سات ججھوں پر مشتمل ہوگی آئینی عدالت کے سرورہ تین سال کے لیے ہوگا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بجائے جو بہت متنازہ ہو چکے ہیں اور ایک بوجھ بن چکے ہیں یہ کوئی اور صاحب بھی ہو سکتے ہیں باہرال حکومت کی پرسند کی ہوگیا مجیوزہ ترمیم کے مطابق پارلیمانی کمیٹی سپریم کورٹ کے تین سینئر ترین ججوں میں سے یہ بات آئینی عدالت کی نہیں ہو رہی ہے جو سپریم کورٹ کے چیف جسگت کرو کرنا ہے وہ پارلیمانی کمیٹی سپریم کورٹ کے تین سینئر ججوں میں سے کپینل جو ہے وہ ان میں سے کسی ایک کو چیف جسس مقرر کرے گی یعنی جو سے وزیراعظم صاحب کہیں گے صدر صاحب کہیں گے جو نواز شریف صاحب کہیں گے وہ فیصلہ وہی کریں گے اور ظاہر ہے وہ کس کے کہنے پر کریں گے وہ کس کے اشارہ آپ روپے چل پہیں علی امین خان سے عدالت میں پہشی کے دوران ایک اخبار رویس ان سوال کیا جمران خان صاحب تو جیل میں ہیں پندرہ نومبر کے درنے کی اپیل کشن کی ہے انہوں نے جواب دیا کہ عوام اپنے طور پر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آئین نے عام آدمی کو احتجاج کا اختیار نہیں دیا ہے علی امین خان اور عزمہ خان سے کہ دھما کا خیز استغاثہ نے کہا ہے کہ ان سے دھما کا خیز مواد برامت کرنا ہے کہ انہوں نے کہاں چھپا رکھا ہے اور کس کو دیا تھا پندرہ دن کا ریمانٹ دیا جائے جسمانی ریمانٹ مگر عدالت نے ان کی استعداہ مسترد کر دی اور انہیں جیل بھیج دیا ہے یعنی پولیس کے حوالے نہیں کیا تفتیش کے لیے یافعہ کے حوالے عصد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ آئین ترمیم کے لیے ہمارے ارکان کو بیس سے پچاس کروڑ پر تک کی پیش کش کی جاری کوئی کوئی کہتا ہے اس سے کم کی جاری کوئی زیادہ عزل میں تو ڈرائے زیادہ جارہا ہے باقی یہ ہے کہ پیسے بھی پیش کیے جارہے ہوں گے اب یہ تو کبھی وقت آئے گا یہ ساری چیزیں کھلیں گی اور یہ لوگ جو ہیں یہ شرم سار ہوں گے میں نے بہت پہلے ارس کیا تھا کہ نماز شریف خاندان اور درداری خاندان تو اس ملک میں نہیں رہ سکیں گے بعض اور لوگ بھی نہیں رہ سکیں گے قاضی صاحب کے بارے میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ لندن جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے وہیں ان کی جائدات ہے ظاہر ہے قاضی فائے جیسے صاحب نے الودائی اشائے میں شرکت سے جو انکار کیا ہے تو اس کی دلیل یہ دی ہے کہ پندرہ سے بیس لاکھ روپے ضائع ہو جائیں گے اخبار رمیز کہتے ہیں انہیں اندیشہ یہ تھا کہ ججوں کی اکثریت اس میں شریک ہی نہیں ہوگی پتہ نہیں یہ اندازہ ہی ہے شریک نہیں ہوگی میرا خیال ہے تو شایستہ لوگ ہیں شریک ہونے کو تو ہوئی جاتے شاید لیکن میں کہہ نہیں سکتا حد میں بعد اور اخبار رمیز کہتے ہیں یہ تو ایک بار خرچ ہونے سے پندرہ سے بیس لاکھ روپے جو ہمیشہ ہوتے ہیں اٹھاک جو مقرر کیے گئے تو اس پہ پچاس لاکھ روپے ہر مہینے خرچ ہوتے ہیں اور ان کا کوئی مسئل بھی نہیں ہے اور انہوں نے وہ سنگ مربر کی دیواروں پر بعض اقوال لکھوائے آئینی حقوق سے متعلق اور اس پہ دس کروڑ روپے خرچ کیے دس کروڑ روپے اب دس کروڑ روپے اگر وہ خرچ کر سکتے ہیں تو یہ پندرہ بیس لاکھ روپے کے فکر انہیں کیوں لاحق ہوئی یہ بات سمجھ سے بالتر ہے جماعت اسلامی کے امیر نئیم الرحمان صاحب نے کہا ہے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اور فوج کارباریہ داروں اور شریف خاندان کے ملکیتی بجلی گھروں کے معاہدے فوراں ختم کیے جائیں اس میں پیپل پارٹی کو شاید وہ بھول گئے ان کا بوجھ عوام نہیں اٹھا سکتے عوام ان پارٹیوں یعنی نون لیور پیپل پارٹی کو مسرد کر دیں جو ان اداروں کے قیام کی ذمہ دار ہیں جو ان معاہدوں کی ذمہ دار ہیں پی ٹی آئی کے رینما علی محمد خان نے پندرہ اکتوبر کے مظاہرے کے مخالفت کی کر دی ہے ان کا کہنا ہے کہ درنہ شنگائی تعاون تنظیم کے موقع پر نہیں ہونے چاہیے وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ کسی دوسرے شہر میں ہونے چاہیے تو انہوں نے یہ بات اس طرح اچانک جو کہی ہے تو یہ قابل فہم نہیں ان کے بارے میں بیسے ہمیشہ شکوک و شبات رہے ہیں بزاہر وہ بڑی مخالفت کرتے ہیں لیکن جب وہ نکلے غیاب سے ظہور میں آئے دوبارہ تو وہ بہت آسودت تھے تقریریں بہت بڑی شاندار کرتے ہیں لیکن ایک تو ان کے ہلکے کے لوگ ان سے تنگ ہیں دوسرے یہ ہے کہ ان کے بارے میں شکوک و شبات پائے جاتے ہیں بارال یہ ان کی رائے ہے مان سہرہ سے نواز شریف کو شکست دینے والے آزاد مہدوار شہدادہ گستاسف نے جن کے حق میں پی ٹی آئی کو مہدوار دستبردار ہو گئے تھے آزم سواتی صاحب غالباً تھے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے بہت بڑی بڑی رکوم کی پیش کش کی جا رہی ہے مجھے لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا ہے ہلکے کے لوگوں نے اور مجھے بہت بڑا عزاز بخشا ہے میں انہیں دھوکہ نہیں دے سکتا مجھے سب کچھ حاصل ہو گیا اس لیے میں خود کو فروخت نہیں کر سکتا پختون تحفظ مومنٹ کے جرگے میں پی ٹی آئی کے ایم این نے ساجد محمد نے کہا کہ میرے چچزار بھائی کو بیس سو چودہ میں غائب کیا گیا میرا وزیراعظم جیل میں ہے مجھے اور دو اور ممبروں کو باقوا کر کے افغانستان لے جانے کا منصوبہ تھا انہوں نے کہا بیریسٹر سیف پارٹی کے غددار ہیں وہ ایک ٹاؤٹ ہیں میں تو یہ لفظ نہیں کہنا چاہتا تھا انہوں نے کہا اب یہ تو بیریسٹر صاحب کو تو علی امین گنڈپور جو ہیں وہ برطرف کر چکے ہیں شنگائی کانویس کی آرڈ میں عدالتیں بند رہیں گے چنانچہ انیس اکتوبر تک عمران خیسن ملاقات کا معاملہ بھی التوا میں ڈالا جائے جانے کی کوشش کی جائے گی اس ہی کی آرڈ میں آئینی ترمیم منظور کرانے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے اگر یہ حالات حکومت کے لئے کوئی خاص سازدات تو نہیں لیکن اگر پی ٹی آئی کے ارکان کو بادر کان کو خریدا جا سکے دمکایا جا سکے ترقیب دی جا سکے غوا کیا جا سکے پی ٹی آئی کے روپوشت اپنا امین نے شفقت آوان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں ستر کروڑ رفعہ کی پیشکش کی گئی ہے اور کہنا ان کا یہ ہے کہ یہ پیشکش قبول کرنا تو رہا لگ میں برانخہ کے لئے جان بھی دے سکتا ہوں پشتون جرگے سے حیثت کیسر نے خطاب کیا ہے ان کے الفاظ یہ ہیں ہم سب پختون ہیں ہم سب اس جرگے کے ساتھ ہیں صرف وزیرستان ہی نہیں ہم تمام قبائلی اجلا کے حقوق کی بات کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت نمازش موسیقی